پاکستان کی حسین آواز عالمی شہرت یافتہ سناقان محترم مقام جناب عزتبا محمد آزم قادری صاحب تشریف لائیں گے اور اپنی حاضری بحضور سربر گنین پیش کریں گے باواز بلند رکھئے گا نعر تکبیر نعر ریسالت نعر حیدری نعر تحقیق نعر غوثیہ اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ قدفرید آفتانہ علیہ خاجہ عبدالحی عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو سدا سرکار سنتے ہیں سر آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں آج کی یہ پروہ کار اور بھا برکت محفل سجانے پر دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی محفل کا سجنا اور آپ سب کا تشریف لانا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و محضور فرمائے اور مجھ سے قبل جتنی بھی حاضری آپ نے سماعت کی ہیں اللہ تمام کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انتہائی خوشنصیبی آج پہلی مرتبہ بابی سرکار کے سامنے حاضری کا موقع ملہ ہے پیرے طریقت رہبر شریعت قبلہ صاحب زادہ بابا جی مشتاق حسین ششتی صاحب الوی زیدہ شرفہو آپ نور چہرے کے ساتھ جلوہ گر ہیں دعا کیجئے گا آمین سارے بلندوا سے کہیے گا اللہ بابا جی کا سایہ ہمارے سرو پر سلامت رکھیں اور یہ فیض کا جو سلسلہ ہے جاریو ساری رہے مجھے جیسے حکم ملا ہے انشاءاللہ اسی طرح نوپی کو پیش کروں گا اللہ سے دعا ہے اللہ آج کے ذکر کا صدقہ آپ کو اور مجھے مکہ اور مدینہ پاک کی بہادب بار بار حاضر نصیف فرمائے ہمارے بڑے محترم کی بلا بھائی سوہیل احمد صاحب اللہ میرے بھائی کو مزید عزتیں برکتیں آتا فرمائے آمیر بھائی مسلسل دوست رابطے میں رہے اللہ تعالی نے برکتیں آتا فرمائے جتنے بزرگ میرے تشریف فرمائے اللہ تمام کو صحت والی زندگی آتا فرمائے علماء حق موجود ہیں اللہ تمام کی عزتوں میں اضافہ آتا فرمائے بلندوا سے سرکار کی بارگاہ میں اس یقین سے سب درود پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں جس کا یقین ہے وزرگ بلندوا سے پڑھیں میں نوکری کا آغاز کنوں گونج پڑھ جائے جائے سب دلو سے فرمائے میں نوڈر نہیں زوالا دا میں نو ڈرنے زوا لاندہ میں تینوں کر ہاں سہرا دیا لاندہ میں تینوں کر ہاں سیدہ دیا لاندہ تیبا دی کند ہوئے تیبا دی کند ہوئے نبی توں فیدا ہوں دے بندہ غیر کمند ہوئے سلالہ علیہ کا یاد مصول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ میں دو تین شہر ایک نات کے پیش کر رہا ہوں مقبول بارگاہ نات ہے اور جتے بابے بیٹھے ہوں تے پھر کمال بابے بیٹھے ہوں تے پھر میرا دل لن دے کہ میں کوئی ایسی گل کرا تھا کہ بزرگان دی زبان تو دعا نکلے تے دو تین شہر میں پڑھن لگا توجہو ہاں زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے اگلی گال جب پسند آئے تھے ہاتھ اچھا زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں گے جانتے ہیں گے جب پسند آئے تھے ہاتھ اچھا زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں گے کا ماجرہ کیا ہے زبان سے کیا جب پسند آئے تھے ہاتھ اچھا زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں گے کا ماجرہ کیا ہے جانتے ہیں زبان سے کیا میں آگیا ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں میں آگیا ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں میں آگیا ہوں چاہتا کیا ہے اے میرے دل تو بتا اور چاہتا کیا ہے میرے دل تو بتا اور چاہتا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل دل کا ماجرہ کیا ہے زبان سے کیا استعال پڑا حسین کے سر نے قرآن نیزے پڑے پڑا حسین کے سرنے قرآن نیزے پڑے پڑا حسین کے سرنے قرآن نیزے پر یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے یزید سوچ بزرگار ہاتھ اچھے نے نوجوان ہا چکن یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے یزید سوچ میں گم ہے حسینی ہاتھ لہران یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے پڑا حسین پڑا حسین کے سرنے قرآن نیزے پر یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے پاپا بری سرکان جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے دعا لینی ہے اور شیر پڑھ رہا ہوں وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ تاجدار خط میں نبوت جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے میں نے یہ شیر کے لیے کلام شروع کیا ہے اس شیر کے لیے سنیے مجھے فرشتوں نے فوراں وہیں پہ چھوڑ دیا بابا جی مجھے فرشتوں نے فوراں وہیں پہ چھوڑ دیا جب میرے آقا نے پوچھا بھائی ماملا کیا ہے جب میرے آقا نے پوچھا بھائی ماملا کیا ہے مجھے فرشتوں نے بھائی ماملا کیا ہے جب میرے آقا نے پوچھا جب میرے آقا نے پہنے پھائی ماملا کوئی دنیا آقا میں خالے ستن میں بابای سرکار تو دعا لینواز دے تے ایدے جیڑے بلکل ساڑھے سردہ تاج میں جتنے علمہ حق بیٹھے اللہ نہ دے سائے سلامت رکھے میرے بابیان اولاد زندگی دویتان درستی دویتان